پریسٹر گوھر علی خان پریسٹر کرتے ہوئے کہا کہ چیئرمین سنی اتحاد کونسل ساہزادہ حامد رزا صاحب کو بھی خوش آمدید کہتا ہوں پی ٹی آئی قومی اسمبلی میں 180 سیٹ جیت چکی ہے ہمارے امیدواروں نے ازاد حیثیت میں الیکشن لڑا ہمارے امیدواروں کو ازاد امیدوار تصور کیا گیا ان سب کو ٹکٹس بھی پاکستان تحریک انصاف کا جاری ہوا ہمارا موقف ہے کہ ازاد حیثیت سے کامیاب امیدواروں کا تعلق بھی پاکستان تحریک انصاف کے رہنما اور سابق سپیکر قومی اسمبلی اسد قیسر نے دعویٰ کیا ہے کہ وفاق میں بھی تحریک انصاف حکومت بنائے گی حکومت بنانے کے حوالے سے ہماری مختلف سیاسی جماعتوں سے بات چیت چل رہی ہے میڈیو سے گفتگو کرتے ہو ان کا کہنا چاہتے ہیں ایلیکشن بھاندلی کے خلاف ہماری بھرپور تحریک چل رہی ہے پشاور ہائی کورٹ نے پی ٹی آئی رحماؤ علی امین گنڈاپور اور سینیٹر فیصل جوید کی زمانت منظور کر لی علی امین گنڈاپور اور فیصل جوید کی درخواست زمانت پر پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس محمد ابراہیم خان نے سمات کی دوران سمات چیف جسٹس نے اس کا افسار کیا کہ دیگر ایف آئی آر میں بھی زمانت پر ہیں وقیر نے بتایا کہ چھبیس مقدمات پر زمانت میں ہیں عدالت نے ایک لاکھ روپے مچلکوں کے عوض علی امین گنڈاپور کی رہداری زمانت منظور کر لی عدالت نے ایک لاکھ روپے مچلکوں کے عوض فیصل جوید کی زمانت بھی منظور کر لی عدالت نے فیصل جوید کو متلکہ عدالت میں پیش ہونے کا حکم دے دیا جبکہ علی امین گنڈاپور نے پی ٹی آئی کے ساتھ اتحاد کی شرائط رکھ دی خوزش کا شب امیر بلاج کو شادی کی تقریبیں بے دردی سے قتل کر دیا گیا تھا امیر بلاج کی نماز جنازہ ادا کر دی گئی ہے جبکہ پولیس نے قتل کی تحقیقات کا بھی آغاز کر دیا ہے سنو نیوز کے مطابق پولیس ذرائقہ کہنا ہے کہ مظفر حسین نامی ملزم تقریب میں تین بار امیر بلاج کے سامنے گیا امیر بلاج کے بھائی مسعب اور سیکیورٹی نے ہٹایا شیخ پورا کرشی مظفر حسین کو تقریب میں موجود تین گروپس نے نوٹس کیا جیسے ہی امیر بلاج شادی کی تقریب سے نکلا ملزم نے سیدھی سائٹ سے پورا برست چلایا لاہور ملزم مظفر حسین امیر بلاج بر فائرنگ کے دوران ہی گولی لگنے سے ہلاک ہوا ملزم مظفر حسین نے تین سے چار شادیاں کر رکھی ہیں رپورٹس کے مطابق ملزم مظفر حسین نے ایک روز قبل ہی نیا موبائل فون اور سیم خرید دی پولیس ذرائقہ نے مزید بتایا کہ ملزم مظفر حسین کے موبائل کی فون سیم کراچی کے رہیشی خاتون لطیف